ملک کے کامیابیاں بہتدور پولیس پورسس کے قربانیوں کی ہیں دین ہندوستان بھر میں یوم پولیس شہیدان کا انقاد مرکزی و در داخل آمیشیا نے پیش کیا قراج پولیس کے یادگاری دین وزیراعلا کے سیاد نے شہیدوں کو پیش کیا قراج کہا شہریوں کے تحفظ جرائم کی رکھتام اور امن و امان کو برخرار رکھتے والے پولیس احلکاروں کی خربانیاں ہیں لا فانی جمہو کشمیر انتظامیان ہے محبوبہ مفتی کو سرکاری رہج کا خالی کرنے کے لیے دیا نوٹیس کشمیر کی بدلتی سیاسی صورتحال کے دوران حکومت کا اقدام اتر پردش میں مدارس کو جدید تعلیمی نظام سے جوڑنے کے لیے تمام ازلہ میں جاری جانس کا کام مکمل سال ساتھ ہزار غیر مسلم و مدارس کی بھی کی گئی نشانت نہیں سابق امریکی صدر ٹرمپ پر اسمت دری کا الزام حلفیہ بیان بھی کیا گیا قلب بند تیس سال قبل جنسی حملے کے الزام پر ٹرمپ نے کہا قاتون کالب نگار جھوٹ بول رہی ہے اور اب خبر تفصیل سے مرکزی وزر داخلہ ابی شاہ نے کہا کہ ملک میں ہمہ جہد ترقی ہو رہی ہے اور آزادی کے پچھتر سالوں میں حاصل ہونے والی بے شمار کامیابیاں بہت دور سپاہیوں کی عظیم قربانی پر منحصر ہے ہمیشہ جمعہ کو یہاں پولیس یادگاری دن کے موقع پر ناشنل پولیس میموریل میں شہیدان پولیس کو قراج پیش کر رہے تھے ہمیشہ نے کہا کہ آج ہندوستان ہر میدان میں ترقی کر رہا ہے اور آزادی کے پچھتر سال بعد ہم اتمنان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یقینی طور پر مضبوط ارادے اور رفتار کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں ملک کے لا تعداد کامیابیوں کی بنیاد ملک کے بعد دو سپاہیوں کی عظیم قربانیاں ہیں وہ نے کہا کہ پورے ملک سے پولیس پورسز اور سنٹرل پولیس پورسز کے پینتیس ہزار سے زیادہ حلکاروں نے ملک کی داقلی سلامتی اور سردوں کی حفاظت کرتے ہوئے بے پناہ قربانیاں دی ہیں ایک مشکور قوم کی جانب سے ان تمام شہید جبانوں کو قرادے عقیدت پیش کرتے ہوئے وہ نے کہا کہ ملک کے دفاع کے لیے دی گئی فوجیوں کی قربانیاں رائے گا نہیں جائے گی اور ملک اسی طرح ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا آج کے پولیس مرتی دین سماروں کے احسر پر یہاں اپسطیت شریعجائب کمار میشرا جی گروہ راجی منتری شریعجائب پرامانک جی شریعجائب کمار بھللا جی شریعجائب کمار بھللا جی شریعجائب کمار ڈیکا جی شریعجائب داہیل سنگھ مہانیردیشک SSB اپسطیت انٹرپول کے ادھیاکس اور مہا سچی اپسطیت سبھی الگ الگ پھورسیز کے ادھیکاری گن اور دیش بھر میں اس کارکرم کو دیکھ رہے الگ الگ پولیس بل کے پریہ جوانوں سی اپی اپ کے جوانوں آج پولیس مرتی دین کے اوثر پر پولیس مارک پر میں آج دیش کے ویر جوانوں کو سردھانجلی دینے کے لیے یہاں اپسطیت ہوا ہوں پیترو آج ہمارا دیش ہر دیشہ میں دین دونی رات چوگونی پرگتی کرتا ہوا دکھائی دی رہا ہے آجادی کے پچتر سال کے بعد ہم آج سنتوز سے چین سے اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہمارے گنتویستان پر نسچی تروپ سے درڑ اچھا سکتی کے ساتھ اور دردگتی سے آگے بڑھ رہے ہیں مگر یہ ساری اپلبدیاں جو دیش پرابت کر رہا ہے اس کی نیو میں ہمارے جوانوں کی سروچ بلیدان ہے دیش بھر کے پولیس پورس اور سی اے پی اپ کے پینتیس سجھار سے زیادہ جوانوں نے دیش کی آنطرک سرکسہ اور دیش کی سماؤ کو رکسہ کرنے کے لیے اپنا سروچ بلیدان دیا ہے میں آج کھروتگی راشتر کی اور سے وہ سبھی جوانوں کو وینم رس ردانجلی ارپیت کرتا ہوں اور ان کے پریوارجنوں کو یہ وشواس بھی دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے نیج پریوارجن نے دیش کی رکسہ کے لیے جو بلیدان دیا ہے وہ ویردھ نہیں جائے گا دیش اسی پرکار سے وکاس کے راستے پر اور سرکسہ کو سونسچت کرتے ہوئے آگے بڑھتا جائے گا تلگرہ کے وزیرالہ کے چند شکر راہ انہیں جباہ کو پولیس کے یادگاری دن کے موقع پر شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے خربانیوں کو یاد کیا کیسی آر نے کہا کہ شہریوں کے تحفظ جرائم کی رکھتام اور عبن و امان کو برقرار رکھتے بالے پولیس اہلکاروں کے خربانیاں لا فانی ہیں ایک سرکاری علامیوں میں کہا گیا کہ اپنے فرض کی ادائیگی میں جان دینے کے لیے تیار پولیس اہلکاروں کی خربانی ملک کے دفاع کے لیے لڑنے والے فوجیوں کی خربانی کے مترادف ہے کیسی آر نے کہا کہ اپنے خاندان سے دورہ دور رہ کر سماج کی بہتری کے لیے محنت کرنے والی پولیس کی قدمات انبول ہیں تلنگانہ کو پورامن ریاست کے طور پر آگے بڑھانے میں پولیس کا رول بہت بڑا ہے اور پولیس اہلکار پورامن ماحول میں تلنگانہ کی ترقی میں اہم رول ادا کر رہے ہیں راجستان کی وزیادہ اشوک گہلوت نے کہا کہ بھارتی آجنتہ پارٹی مشرقی راجستان کینال پروجیکٹ کو صرف سیاسی وجوہات اور دوہزار اٹھارہ کے انتقابات میں ہارنے کی بددیانتی کی وجہ سے رک رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اخبار میں شاید خبر کو شیئر کرتے ہوئے اشوک گہلوت نے کہا کہ اخباری ریپورٹ سے واضح ہے کہ بی جی پی صرف سیاسی وجوہات اور دوہزار اٹھارہ کے انتقابات ہارنے کی بددیانتی کی وجہ سے ای آر سی پی کے وہ روک رہی ہے تیرہ ازلا کے لوگوں کا پانی سمندر میں زائر ہو رہا ہے لیکن بی جی پی غیر معقول اسرار پر اٹل ہے انہوں نے کہا کہ مدی پردیش نے اپنی ریاست میں ان اصولوں سے بڑے پروجیکٹ بنائے ہیں اگر بی جی پی کا غلط مطالبہ مان لیا جاتا ہے تو تیرہ ازلا کے کسانوں کو ای آر سی پی سے پانی نہیں ملے گا کیا بی جی پی اپنی کسان مخالف پالیسیوں کی وجہ سے بھی ریاست کے ان تیرہ ازلا کے کسانوں کو پانی دینے کے خلاف ہے جمع کشمیر کے لیفٹریننٹ گورنر منو سنہ کا کہنا ہے کہ جمع کشمیر میں امن کے ماحول کو خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی اور نے کہا کہ یونین ٹریٹری میں امن کو خراب کرنے کی سازشیں کرنے بالوں کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی لیفٹریننٹ گورنر نے ان باتوں کا اظہار جماع کو یہاں زیون علاقے پر واقع آمد پولیس کامپکس میں منقضہ پولیس یادگاری تخریب سے خطاب کے دوران کیا اور نے کہا کہ جمع کشمیر میں پولیس گریشتہ تین دہائیوں سے قابل تعریف کام کر رہی ہے ان کا کہنا تھا آمن و قانون کی بحالی ہو دہشتگردی کے خلاف لڑنا ہو ٹرافک کے نظام ٹھیک کرنا ہو یا روزانہ کی بنیادوں پر رنو آنے والی مجرمانہ سرگرمیوں کی روک تھام ہو پولیس ہر محاص پر سفارہ ہے سینہ نے کہا کہ جمع کشمیر پولیس کا شمار ملک کی بہترین فرسلس میں کیا جاتا ہے جو انتہائی پیشہ واران و طریقے سے کئی محاصوں پر لٹ رہی ہے انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر پولیس نے خطے میں امن کی بحالی اور دہشتگردی اور علاقی پسندی کی بیخ کونی کے لیے عظیم قربانیاں دی ہیں ان کا کہنا تھا تو ابھی بھی کچھ ایسے اناثر موجود ہیں جو ہمارے ہمسائے ملک کی امام پر جمع کشمیر میں خرمن امن کو نظر اتش کرنے کی سادشیں کر رہے ہیں ایسے اناثر کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی لیفٹنین گورنر نے کہا کہ پولیس اور سیکریٹی فورسلس شہیدوں کے خاندان سے بہائے گئے ہر آنسو کے قطرے کا بدلہ لے گئے انہیں کہا کہ دہشتگردی کے تابوت میں آخری کل ٹھوکنا ہی شہیدوں کو سب سے بڑا قراج عقیدت ہوگا جمع کشمیر انتظامیہ نے پی ڈی پی صدر اور سابق وزیرحالہ محبوبہ مفتی کو کبگار روڈ پر واقع سرکاری ریاجگہ خالی کرنے کے لیے نوٹیز چاری کیا ہے ذرائع کے مطابق اسٹیٹ محکم نے پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کو کبگار روڈ پر واقع سرکاری ریاجگہ خالی کرنے کے لیے نوٹیز چاری کیا ہے محبوبہ مفتی کے قاندان اس انتہائی ہائی سیکیورٹی والی ریاجگہ میں سال دوہزار پانچ میں مفتی محمد سعید کے وزیرعالہ قوضہ سبالنے کے بعد سے قیام پذیر تھا حکومتی ذرائع کے مطابق حکومت ہن کی طرف سے دوہزار بیس میں ریاستی قانون میں ترمیم کے بعد سابق وزیرعالہ اب سرکاری ریاجگہوں کے حقدات نہیں ہیں معلوم ہوئے کہ محصفہ کو اس فیر ویو ریاجگہ کے بدلے ایک متبادل ریاجگہ کی پیشکش کی گئی ہے واضح ہے کہ گپکار روڈ پر واقعے فیر ویو سال انیس سو نووت تک سرکاری گسٹ ہاؤس کے بطور استعمال کی جاتی تھی سال انیس سو نووت میں اس کو بارڈر سیکیورٹی فورس نے اپنے قبضے میں لے لیا اور اس کو پاپا ٹو کا نام دے لیا سال انیس سو چھائنو میں جمو کشمیر کے سابق چیف سیکیورٹری اشوک جیٹلی اس میں رہائش پذیر ہوئے اور بعد میں سال دوہزار تین میں اس کی سر اثر نو تذیر و آرائش کی گئی اور اس وقت کے وزیر قزارہ مظفر حسین بیگ اس میں رہائش پذیر ہوئے تھے اتر پردش میں مدارس کو جدید تعلیمی نظام سے جوڑنے کے لیے بسائل کی دستیابی کے لیے تمام ازلام جاری جانس کا کام تقریبا مکمل ہو چکا ہے تحقیقات کے دوران تقریبا سال ساتھ غیر تسلیم شدہ مدارس کی بھی نشاندہی کی گئی ہے مدرسہ ایڈیوکیشن کاؤنسل کی چیئرمن ڈاکٹر افتقار احمد جاوید نے جمعہ کو کہا کہ پوری صوبے میں سروے کے دوران سال ساتھ ہزار غیر تسلیم شدہ مدارس کی نشاندہی کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ پندرہ نومبر تک سروے کی مکمل ریپورٹ زلہ مجسٹریٹ کے ذریعے تمام ازلا سے سرکاری سطح پر آ جائے گی ڈاکٹر جاوید نے کہا کہ سروے سے حاصل ہونے والے اعداد الشمار کی بنیاد پر بچوں کے لیے میار تعلیم کا بندوست کرتے ہوئے ان کی بہتر نشانبہ کر کے انہیں ملک اور معاشرے کے مرکزی دھارے میں لانے کی کوشش کی جائے گی قابل ذکر ہے کہ اتر پردیش میں غیر تسلیم شدہ مدارس کے سروے کا کام کیا جا رہا ہے آج سروے کی آخری تاریخ تھی اس کے بعد زلہ مجسٹریٹ کے ذریعے پندرہ نومبر تک ریپورٹ حکومت کو بھیجی جانی ہے ڈاکٹر جاوید نے بازق کیا کہ غیر تسلیم شدہ مدارس کے سروے سے ان کی قانونی حیثیت یا غیر قانونی ہونے کے حقائق سامنے نہیں آئیں گے یہ سروے اصلی یا نقلی مدارس کی شراخت کے لیے کیا گیا ہے لیکن تعلیمی میار اور تعلیمی مراکز کے طور پر ان کی تعداد ان کی انتظامات وغیرہ کے بارے میں درست معلومات حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے اس کا کسی بھی طرح سے کسی بھی قسم کی جان سے دور دور تک کوئی تعلق رہی ہے مدارس کے ساتھ نیائے ہو کسی بھی قسم کے سرکاری پیسوں کا بندر باٹ نہ ہو جس طرح شکایتیں آئی تھیں کہ بہت سارے مدارسیں کاغوزوں پر چل رہے ہیں مدارس بہت سارے مدارسیں ایسے ہیں جو مدارسہ نیماملی کے بیفریت کام کر رہے ہیں مدارسے کھولنے کا حق صرف اور صرف مرسم اور سنتک سماش کو ہے جبکہ سننے میں آیا ہے شکایتیں ملی ہیں کہ بہت سارے ان لوگ کی مدارسوں کو چیلنگ کر رہے ہیں اس لیے یہ جانج جروری ہو گیا تھا میں آدھلی سچکوں سے وشیئے صورت سے اپیل کرتا ہوں کہ جانج میں سائیوک کریں یا جانج ان کے امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ ایف سکسٹین پروگرام وسیطر امریکہ پاکستان دو طرف تعلقات کا ایک اہم حصہ ہے جبکہ امریکی سینٹ نے بھی اسلام آباد کے ساتھ پینتالیس کروڑ ڈالر کے مجووزہ معاہدے پر اتراز نہیں کیا ڈان اغبار کی ریپورٹ کی مطابق محکمہ خارجہ کے قددار نے بتایا کہ مجووزہ فروخت پاکستان کی اپنے سکسٹین ایف بیڑے کو پر قرار رکھتے ہوئے دہشتگردی کے موجودہ اور مستقبل کے قطرات سے نمٹنے کی صلاحیت کو برقرار رکھے گی امریکی افسر نے مزید کہا کہ مجووزہ فروخت اس بات کو بھی یقینی بنائے گی کہ پاکستان دہشتگردی کے قلاب جاری کوششوں اور مستقبل کی ہنگامی کارروائیوں کی تیاری میں امریکہ اور شراکتدار اب وہ آج کے ساتھ باہمی تاون کو برقرار رکھے گا ایک روز قبل بین لقومی میڈیا نے ریپورٹ کیا کہ امریکہ پاکستان کو پینتالیس کروڑ ڈالرز کا ایف سکسٹین سٹیٹ سٹینٹمنٹ پاکیج فرام کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ تیت روز کی لازمی نوٹیس مدت کے دوران سینیٹ کی جانب سے معاہدے پر کوئی اتراز نہیں کیا گیا خیال رہے کہ ساتھ سپٹیمبر کو سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ نے سینیٹ کی خارج تعلقات کمیٹی کے ذریعے امریکی کانگریس کو بائیڈن انتظامیاں کے پاکستان کو فورین ملٹری سیلز پروگرام کے تحت اس معاہدے کی پیشکش کے فیصلے کے بارے میں متعلق کیا سینیٹ کی خارج تعلقات کمیٹی کی چیئرمن سینیٹریر روبرٹ مینڈیڈز نے کچھ روز بعد تیرا سپٹیمبر کو سینیٹ کو بتایا کہ اس طرح کے نوٹیفکیشن پر کانگریس کے پاس تیس روز ہیں جس کے دوران فروخت پر نظرسانی کی جا سکتی ہے ایک قاتون کالم نگار کی جانب سے اسمدری کے الزام کے بعد سابق امریکی سرڈ ڈونالڈ ٹرمپ سے حتق عزت کے معاملے پر حلفیہ بیان قلم بند کیا گیا ہے بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق ای جین کی رول نے الزام لگایا کہ ڈونالڈ ٹرمپ نے ان پر انیس سو نووت کی دہائی کے وسط میں نیوی آک کے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور کے ڈریسنگ روم میں جنسی حملہ کیا تھا ڈونالڈ ٹرمپ نے اس الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ جین کی رول جھوٹ بول رہی ہیں جس کے بعد جین کی رول نے ان پر حتق عزت کا مقدمہ دائر کیا ہے جین کی رول کے وکیل نے اپنی موقعہ کے بیان کی تفصیلات جاری نہیں کی تاہم انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ چار شمعہ کا ہوا تھا اس مقدمے کی عدالت میں سمات چھے فروری سے شروع ہوگی لاؤ فرم کابلن ہیکر اینڈ فنگ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے موقع ای جین کی رول کی جانب سے ہم آج ڈونالڈ ٹرمپ کا بیان قلم بند کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم اس پر مزید تفسرہ نہیں کر سکتے سابق خمری کے ساتھ ڈونالڈ ٹرمپ کی وکیل علی نحابہ نے ایک بیان میں کہا کہ جیسا کہ ہم نے پہلے ہی کہا کہ میرے موکل نے آج بیان دینے اور واقعہ خوشی محسوس کی ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ بہت سے دوسرے افراد کی طرح ڈونالڈ ٹرمپ کے قلاف انتقامی کاربائیوں کی طویل فہرس میں ایک سیاسی چال سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہ بازے نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے حلف یا بیان میں کیا کہا اور وہ ذاتی حصیت میں پیش ہوئے یا یہ بیان انہوں نے اپنے گھر یا دفتر سے بیٹھ کر دیا ہے امریکن نیوز چینل کے مطابق انہوں نے یہ بیان فلوریڈا میں اپنی موریل آگو سٹیٹ سے دیا ہے نیویارک میکزین کے دوزار انیس کے ایک مضمون میں طبیل عرصے سے مشاورت کا کام کرنے والی کالنگار جین کرول نے کہا تھا کہ ان کی سن انیس سو پچھینو کے آخری میں یا انیس سو چھینو کے آوائل میں ایک دپارٹمنٹ سٹور بیکڈروف کے ایڈمین میں گوڈ مین میں ڈونلڈ ٹرم سے ملاقات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرم کی ایک تحفہ خریدنے میں مدد کر رہی تھی جس دوران وہ دونوں اس سٹور کے ڈریسنگ روم میں جا پہنچے وہ الزام آیت کرتی ہیں کہ ٹرم نے ان کا ریپ کیا ان کا کہنا ہے کہ اس وقت وہ باون سال کی تھی اور ٹرم کی عمر پچاس کے لگ وقت تھی اور اس وقت ڈونلڈ ٹرم کی شادی مارلہ میپلز سے ہو چکی تھی جین کرول کا کہنا ہے کہ اس وقت انہوں نے اس واقعے کے بارے بھی اپنے دوستوں کو بتایا تھا ایک نے انہیں پولیس کے پاس جانے کا مشورہ دیا لیکن دوسرے انہیں قاموش رہنے کی تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ بھول جاؤ اس کے پاس دو سو وکیل ہیں وہ تمہیں زندہ درگور کر دے گا آخر میں سرکھیا ایک بار پھر ملک کے کامیابیاں بہدر پولیس فورسس کے قربانیوں کی ہیں دین ہندوستان بھر میں یوم پولیس شہیدان کے نقاد مرکزی وزر داقلہ آمیش شاہ نے پیش کیا قراج پولیس کے یادگاری رین وزیراعلا کے سیار نے شہیدوں کو پیش کیا قراج کہا شہریوں کے تحفظ جرائم کی روک تھام اور امن و امان کو برقرار رکھتے بالے پولیس سائل کاروں کی قربانیاں ہیں لا فانی جمع کشمیر انتظامیہ نے محبوبہ مفتی کو سرکاری رہشگاہ قالی کرنے کے لئے دیا نوٹس کشمیر کی بدلتی سیاسی صورتحال کے دوران حکومت کا اقدام اتر پردیش میں مدارس کو جدید طالبی نظام سے جوڑنے کے لئے سباہ مزلہ میں جاری جانس کا کام مکمل سال سات ہزار غیر مسلم و مدارس کی بھی کی گئی نشانت نہیں اور سابق خبری کے ساتھ ٹرمپ پر حسمت دری کا الزام حلفیہ بیان بھی کیا گیا قلم بن تیس سال قبل جنسی حملے کے الزام پر ٹرمپ نے کہا قاتون قالم نگاہ چھوٹ بول رہی ہے تاہی تازتارین اپڈیٹس کے لئے تیرہی ہے تی تی وی تاہی تازتارین اپڈیٹس کے لئے تنسی جو...